کیسے ہیں آپ سبھی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں افطار کر کے بیٹا تک کچھ خبریں آ گئیں چھوٹی چھوٹی خبریں تھی تو سوچا یہی سے آپ لوگوں کو بتا دوں کیا اسٹوڈیو میں جا کر بیٹھوں اسٹوڈیو سے باہر ہوں اس لیے یہی سے آپ لوگوں تک خبریں پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں تک بس سچی خبر پہنچنے چاہیے چاہیں جہاں سے بھی پہنچے اگر آپ پہلی بار ہمیں اس چینل پر دیکھ رہے ہیں اور سچی خبریں سننے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں افبہوں کے دور میں یہاں پر آپ لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے اور سچی خبریں پہنچا ہی جاتی ہیں چلی یہ زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا پہلی خبر اتر بردیش سے ہے کلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتر بردیش میں دکانوں کو لے کر کچھ افبہیں اڑھ رہی ہیں کچھ سکرین شوٹ وائرل ہو رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ساری دکانیں جو ہیں وہ تین بجے تک کھولیں گی کسی کی ٹائمنگ کچھ ہوگی کسی دن کوئی سی دکانیں کھولیں گی کسی دن کوئی سی دکانیں کھولیں گی اس طریقے کے بہت سارے سکرین شوٹ ایک نیوز چینل کے وائرل ہو رہے ہیں میں نے آپ کو کلی بتا دیا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے یہ جو سکرین شوٹ وائرل ہو رہے ہیں یہ لاسٹ ایئر کے ہیں پچھلے سال یوگی سرکار نے دکانوں کو لے کر جو گائیڈ لائن بنائی تھی وہی گائیڈ لائن لوگ اب وائرل کر رہے ہیں ایسا ہوا کہ آج میں مارکیٹ پہنچا تو بہت سارے دکاندار جو میرے ملے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اب منڈے سے تین بجے دکانیں بند ہو جائیں گی میں نے کہا ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے یہاں تو پوری مارکیٹ میں یہی اڑا ہوا ہے کہ منڈے سے تین بجے دکانیں بند ہو جائیں گی بلکل غلط ہے کوئی دکانیں بند نہیں ہوں گے منڈے سے جس طریقے سے آپ کھل نہیں ہے اسی طریقے سے کھلتی رہیں گی اس وقت جو گائیڈ لائن جہاں پر جاری ہے وہی گائیڈ لائن آگے جاری رہے گی ویکنڈ لوگ ڈاؤن کل سٹرڈے کو اور سنڈے کو اتر پردیش میں لگے گا اس کے بعد منڈے سے آپ لوگ دکانیں کھول سکتے ہیں یہ ہوگی اتر پردیش کی بات اب چندگڑ کی بات آپ کو بتاتے ہیں چندگڑ میں بھی ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ ہوا تھا سٹرڈے اور سنڈے کو یعنی شنیوار اور ربی بار کو وہاں پر لوگ ڈاؤن لگ رہا تھا اور کل بھی وہاں پر لوگ ڈاؤن لگتا چندگڑ پرشاہ سنڈ نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن خطب کر دیا ہے اب شنیوار کو اور ربی بار کو چندگڑ کے اندر لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا اور ایسا اس لیے کیا کیونکہ موڈی جی نے جو سمبودت کیا تھا دیش کو انہوں نے کہا تھا کہ راجے سرکاریں لوگ ڈاؤن کو آخری بکلپ کے طور پر رکھیں تو اسی بات کو لے کر وہاں کے پرشاہ سنڈ نے لوگ ڈاؤن کو اب ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن چندگڑ والوں کے لیے نہیں ہے اب شنیوار اور ربی وار آرام سے آپ گھوم سکتے ہیں لیکن بے بجا نہ گھومیں کام سے جا سکتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ کرتے نہیں ہوگی کوئی لوگ ڈاؤن چندگڑ کے اندر اب نہیں لگے گا تو یہ دو خبریں اتر پردیش اور چندگڑ سے آ رہی تھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیں ملتے ہیں کل ایک اور بڑی آسے ٹاپک پر آپ لوگ انتظار کرئے گا تب تک کے لیے اپنا خیال بھی رکھئے گا جے ہند جے بھارت